اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں بانگلہ دیش کی ساتھ بڑی خبریں آخرکار بانگلہ دیش میں اس وقت کس طریقے کے حالات ہے جس طریقے کا تختہ پلٹ ہوا وہاں پر اب آئیس تھرتہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ انٹریم گورنمنٹ کی بات کہی جاری ہے لیکن یہ ساتھ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آخرکار ابھی بانگلہ دیش میں ستھی کیا ہے بانگلہ دیش میں لگتا ہے باوال کا سلسلہ بنا ہوا ہے باوال جاری ہے سلکوں پر اتر کر وہی لوٹ پارٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہی یورپ جا سکتے ہیں شیخ حسینہ یہ بھی بڑی جانکاری سوطروں کے حوالے سے مل رہی ہے 48 گھنٹے کے اندر بھارت چھوڑ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے محمد یونوس کو کمان سوپی جا سکتی ہے جس کے لئے انہوں نے حامی بھی بڑھ دی ہے اس کے علاوہ سنسط میں جائشنکر نے بیان دیا ہندو کے خلاف ہم لے لگاتار وہاں پر جاری ہیں اور بانگلہ دیش میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے شیخ حسینہ کے پاس چھوڑنے کے بعد اب انترم سرکار کے لئے انترم سرکار کے پرمک بنا دیئے گئے ہیں محمد یونوس اور وہاں کے راشرپتی شاہ بودین نے اس کا اعلان کی کر گیا ہے کہ محمد یونوس اب انترم سرکار کے پرمک ہوں گے بانگلہ دیش میں محمد یونوس کو کمان فلحال سوپی جا چکی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ نوبل پرسکار بھی جیتا رہے ہیں محمد یونوس پردرشن کاری چھاتروں کی مانگو کو سویکار بھی کیا گیا ہے تو انترم سرکار کے پردھان ہوں گے اب محمد یونوس جن کے ہاتھ میں آپ فلحال کے لئے بانگلہ دیش کی کمان سوپی گئی ہے اور بانگلہ دیش کی راشرپتی شاہ بودین نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پردرشن کاریوں کی مانگے بھی مانی گئے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے بانگلہ دیش میں لگاتار ببال جاری رہا اور اس کی تصویر آپ دیکھیں توڑ فورڈ ہر بڑی بیلڈنگ کو نقصان پہنچایا ہے ان پردرشن کاریوں نے کہ ہم ہاؤس پر قبضہ جمع ہے پردرشن کاریوں نے تو کچھ اس طرح کی تصویریں لگاتار دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب دوسری تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں محمد یونوس کو جن کو اب انترم سرکار کا پرمک بنا دیا گیا ہے اور فیلحال تک کے لیے محمد یونوس ہی بانگلہ دیش کی کمان سمحالیں گے جس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے محمد یونوس کو کمان سواب دی گئی ہے لیکن اس بیچ آپ کو بڑی خبر یہ بتا دیں کہ شیخ حسینہ 48 گھنٹے کے بیتر بھارت چھوڑ سکتی ہے اور یورپ کی کسی بھی دیش میں وہ لے سکتی ہے شرن یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں 48 گھنٹے کے بیتر بھارت چھوڑ سکتی ہے شیخ حسینہ ابھی ہنڈن ائر بیس کے سیف ہاؤس میں شیخ حسینہ موجود ہے لیکن یہ جانکاری مل رہی ہے کہ وہ یورپ کی کسی بھی دیش میں شرن لے سکتی ہے تو 48 گھنٹے کے بیتر بھارت چھوڑ سکتی ہے شیخ حسینہ وہاں پر تختہ پلٹ کے بعد پردان منطری پت سے سیفے کے بعد سیدھے شیخ حسینہ بھارت پہنچی اور یہاں پر ابھی سیف ہاؤس میں وہ موجود ہے ہنڈن ائر بیس پہ سیف ہاؤس میں وہ اس وقت موجود ہے لیکن یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے سوطروں کے حوالے سے کہ 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑ سکتی ہے شیخ حسینہ یورپ کے کسی بھی دیش میں وہ شرن لے سکتی ہے تین تصفیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ہندو کے خلاف جہاں ایک طرف بانگلہ دیش میں حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کئی زلوں میں لگاتار ہندو کے خلاف انساء دیکھنے کو مل رہی ہے مندروں پر اٹاک کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف آپ کو بدا دے سرکار کی بھی اس پورے گھٹنا کرم پر پوری سیچویشن پر نظر بنی ہوئی ہے جو کچھ بھی اس وقت بانگلہ دیش میں گھٹ رہا ہے تو ادھر پاک کی رہا پر بانگلہ دیش یہ بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں جو کٹرپنتھی سنگٹھن ہے وہ لگاتار ہاوی ہے فوج ہاوی ہے وہاں کی سرکار پر ایسے میں بانگلہ دیش میں جو ابھی اس ستتھی بنی ہوئی ہے اس کے بعد بڑا سوال گئے کچھ بانگلہ دیش میں بھی اب جو کٹرپنتھی سنگٹھن ہے انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اس بیچ بڑا سوال گئے کہ کیا پاکستان کی رہا پر نکل پڑا ہے بانگلہ دیش بلکل جیسا کی گہیتری آپ کو بتا رہی ہیں کہ آخر ہندو کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب آرکشن کی مانگ پر یہ پرتنشن شروع آتا تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ محمد یونوس ہوں گے بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے پرمک اور تینوں سینہ پرمک اور پرتنشن کاری چاتروں کے پرتنی دھیوں سے باتچیت کے بعد راشپتی شاہب الدین نے پرتنشن کاریوں کی مانگ پوری کی چیک حسینہ فلحال بھارت میں موجود ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں میں یوروپ کے کسی دیش میرا جنیتک شرن لینے کی خبر بھی سامنے آ رہے دیکھیں بانگلہ دیش کے تازہ حالات پر ہماری خاص ریپورٹ بانگلہ دیش میں جاری باوال کے بیچ اب انترم سرکار کے کٹھن کو لے کر راشپتی محمد شاہب الدین نے ایک بڑا اعلان کیا ہے ہندو کے خلاف ہنسا آگزنی زبردست لوڑ پاٹ اور خوردنگ کے بیچ بانگلہ دیش کے تینوں سینہ پرمک اور چھاتر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں راشپتی شاہب الدین نے محمد جینوس کو انترم سرکار کا پرمک بنائے جانے کا اعلان کیا غورٹلب ہے کہ شیخ حسینہ کے پی ایم پت سے ستیفے اور بانگلہ دیش چھوڑنے کے بعد سینہ نے بانگلہ دیش میں 48 گھنٹوں کے بھیتر نئی سرکار کے کٹھن کا اعلان کیا تھا راشپتی نے تتکال چونیو بھی سنسط بھنگ کرتی تھی اور چھاتروں کی مانگ تھی کہ محمد جینوس کو ستھا کی کمان سوپ دی جائے اب چھاتروں کی اچھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے راشپتی شاہب الدین کی تینوں سیناؤں کے پرمکھوں اور بانگ بھون میں چھات آن دولن کے تیرہ سدسیوں والے پرتی ندھی منڈل کے ساتھ کوئی بیٹھک میں محمد جینوس کو کمان سوپنے کا ڈنیر نہیں لیا گیا اب ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ آخر کون ہے محمد جینوس جنہیں انترم سرکار کا مکشہ چنا گیا ہے 28 جون 1940 کو چٹکاؤں میں محمد جینوس کا جنم کھوا 1983 میں محمد جینوس نے بنگلہ دیش میں اور بینکر کے روپ میں محمد جینوس کی پہچان ہے 2006 میں جینوس اور ان کے گرامین اور بینک کو نوبل سممان سے سممانت کیا گیا مائیکرو فینانس میں اگرنے کام کے لیے یہ سممان جینوس کو دیا گیا 2007 میں ناغلک شکتی نام سے راجنسک دل کے بھی اصلاح اپنا انہوں نے کی محمد جینوس نے چنوہ میں اترنے سے انکار کیا حالانکہ حسینہ سرکار کے دوران محمد جینوس پر گبن کے آروپ لگے اس سال جنوری میں گبن ماملے میں چھے مہنے جیل کی سزا بھی سنائے گئی حسینہ سرکار کے خلاب پردرشن کر رہے چھاتروں نے نوبل بیجیتا محمد جینوس کو سرکار بنانے میں مدد کا نیوٹا دیا تھا جسے انہوں نے منگلوار شام کو سفکار کر لیا یینوس اولمپک کمیٹی کے نیوٹے پر بطور سپیشل گیسٹ پیریس میں ہیں وہ جلد ہی بانگلہ دیش لوٹ سکتے ہیں یینوس نے کہا کہ چھاتر کئی دنوں سے پردرشن کر رہے تھے انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اگر چھاتروں اور دیش کی جنتہ نے اتنی قربانی دی ہے تو میری بھی کچھ ذمہ داری ہے یہی سوچ کر میں نے چھاتروں کی بدد کرنے کا فیصلہ لیا ہے شیک حسینہ کے سطیفے اور بانگلہ دیش چھوڑنے کے بعد بھی بانگلہ دیش میں بوال جالی ہے پردرشن میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے ہندو سمدائیوں اور ان کے دھرمستنوں کو چنچن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں تو وہیں دس بلین ڈالر سے زیادہ کا بنگلہ دیش کی کانومی کو نقصان ہو چکا ہے بنگلہ دیش کے پروڑ دیش منتری حسن محمود اور پروڑ راج منتری جنائد احمد پلک کو منگلوار کو ڈھاکہ ہوای اڈے پر خراست میں لیا گیا ہے جب وہ دیش سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے منگلہ دیش کے حالات پر سرکار کی پینی نظر ہے سنسد میں سرکار نے تازہ حالات پر بیان بھی دیا ہے وہی شیخ حسینہ بھارت میں ہی ہندن ایر ویس پر سیف ہاؤس میں ہیں اور 48 گھنٹوں کے بھیتر ان کے یوروپ کے کسی دیش میں شرن لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں خاسینہ بیرود دے بول چھین آج کے شیخ حسینہ نہ تھاکلے بانگلہ دیش ایتو دور آشتے پڑتو اوشم بھو کہ وہ کلپو نہ کٹتے پارے نائی جب بانگلہ دیش ایرکم اونتی کور بے ایرکم اونتی آن حو بے ٹھیک آچھے شیخ حسینہ پر اپنا دیر کی ہو بے شیتا آمارو چینطار بیشوینا آمار پوری بارے چینطار بیشوینا آپنا را بوجبین ایٹا آر آن دولون جاکن پولیش حفتہ کرا ہوت چھے نیرہو مانوشیر پور حفتہ کرا کانڈو چول چھے مانوشیر باشا آگندہ ہوت چھے جرنلیز دیرکے حفتہ کرا ہوت چھے ایٹا ہوئے گی چھے وہی امیرکا نے بھی لوگتنطر کا حوالہ دے کر انترم سرکار میں سبھی پکشوں کی بھاگیداری سنشت کرنے کا بنگرادیش سنرود کیا ہے